اسلام علیکم فرنڈز خیر جو بھی تھا جہاں پہ بھی جس کام میں بھی وزی تھی تو ابھی میں فری ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ سب سے پہلے تو میری ویڈیو کو پلیز لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں کیونکہ اس سے میری ویڈیو کی ہر نئی نوٹفکیشن انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی اور یہاں پہ آج کل تو ویدر اتنا مزے کا ہوا ہے بہت زبردست ویدر ہے الحمدللہ ماشاءاللہ تھنڈ بھی کافی زیادہ ہے بہت زیادہ تھنڈ ہے اور بس آپ کے سامنے ہے جی اتنا پیارے پیارے سے بادل آتے جاتے رہتے ہیں ہر وقت تو سوچا تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں تو ایسے بس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دم سے نا ویدر کو دیکھ کے بڑا ہی دل خوش ہو رہا تھا ایسے بادلوں کو دیکھ دیکھ کے تو پھر دھوپ بھی تھی ہوا بھی تھی بادل بھی تھی اور بہت اچھا موسم تھا تین چار دن پہلے جو اینا کافی جو اینا ہی در بارش ہو رہی تھی ہمارے ہاں بلکہ پورے پاکستان میں ہی تقریباً بارش ہوئی ہے تو خیر یہ تو بارشوں کی بات ہو گئی اور آپ لوگ بتائیے کہ کمنٹس میں آپ سب کیسے ہیں کیا حال چالیں تو انشاءاللہ آپ سب کے جو اینا چینلز پہ بھی آؤں گی سب کے گھروں پہ بھی جاؤں گی اپنے پرینڈز کے تو کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں جو اینا میں کسی کے جو اینا موبیل کینا تھا استعمال نہیں کر رہی تھی انشاءاللہ بھی جو اینا آپ سب کے جو اینا گھروں پہ آؤں گی انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہاں پہ جی تو ایک دم سے بیٹھے تھے تو بڑا ہی مطلب دل کچھ ہو رہا تھا ایسے اللہ پاکی قدرت دیکھ کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سباناللہ تو بس جی تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ازمنٹ سے بات کی کہ بیٹھے بیٹھے پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں بہر ہم لوگ چلتے ہیں ایک دم سے ہمارا پروگرام بن گیا کہ ہم لوگ نہ ساتھ ہی ہمارا گاؤں ہے تو وہاں پہ چلتے ہیں تھوڑا سا جو اینا ویدر کو انجائے کرتے ہیں الحمدللہ تو یہاں پہ جی بس جیسے ہی پروگرام بنا تو ہم لوگ نکل آئے اور یہاں پہ ساتھ ہی ہمارے گھر کے تھوڑے سے ہی فاصلے پہ پانچے کلومیٹر یا آٹھ نو کلومیٹر کے آئے مجھے مطلب پورا کنفرم نہیں ہے کہ کتنا ہے خیر اتنا آٹھ نو سے آٹھ سے نو کلومیٹر ہوگا تو تھوڑا سا ہی آگے گاؤں ہیں تو بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارا گاؤں ہیں تو وہاں ہم لوگ گئے ایسے ہمارا پروگرام بنایا ایسے ایک دم سے تو بیٹھے بیٹھے بس پھر اب چلے گئے تو پھر میں نے کہا کہ یہ ویڈیو میں اسی لیے بنا رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ سے بات کرنی تھی آپ لوگ کا حال احوال پتا کرنا تھا اپنا حال احوال بتانا تھا تو جہاں پہ جی ہم لوگ جو ہیں نا ایسے مطلب جا رہے تھے تو ویڈیو بھی ساتھ میں موبائل تھا تو اٹھا لیا بس میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ویڈیو بناتے ہیں تو جہاں پہ آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو بس چی آج کل کافی ہے ماشاءاللہ سے بیزی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کیوں بیزی ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جل شیئر کروں گی انشاءاللہ اور جہاں پہ بس آپ لوگ دیکھیں یہ ہے جہاں پہ جب وہ نا گاؤں میں جائیں یا اسی طرح سبزہ دیکھیں ہریالی دیکھیں اتنا دل باغ بھگ گارڈن گارڈن ہوتا ہے الہمدللہ الہمدللہ اتنا اچھا جہاں پہ جو ہے نا ویو تھا آنکھوں کو جو نے ٹھنڈک مل رہی تھی میں بس آپ کو کیا بتاؤں سچی بہت اچھا لگ رہا تھا ہم لوگ ایسے گھوم کے پھر کے پھر جو ہے نا واپس آ گئے تھے جو ہے نا گھر تو ایسے بس لانگ ڈرائیو کا تھوڑا سا مود تھا تھوڑا سا آگے کافی آگے ہم نکل گئے ایسے بس بہت انجائے کیا الہمدللہ الہمدللہ تو بس جی آپ لوگ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا اور پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں اگر جنہوں نے نہیں کیا ہوا چینل کو سبسکرائب تو بس جی تو بس جی یہاں پہ دن مطلب پہلے تو الحمدللہ ویڈیو کچھ دن پہلے کی ہے دو سے تین دن کی تو دو دن پہلے آپ کو پتا ہے جیسا کہ مری میں جو حادثہ ہوا جو واقعہ ہوا اللہ پاک بس ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے اللہ پاک ہم سب کے پیاروں کو اپنی زمان میں رکھے اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اپنی زمان میں رکھے اللہ پاک حادثے کی موت سے بچائے اللہ پاک بس جو مری والے حادثے میں وفات پا گیا ان کی مغفرت فرمائے آمین سم آمین بہت زیادہ دل اداستہ اتنا زیادہ ابھی ہے بس اللہ رحم کرے جب میں ویڈیو دیکھتی ہوں جب میں فیس بک کھولتی ہوں جب میں نیوز دیکھتی ہوں تو اتنا دل کو جو ہے نہ تکلیف ہوتی ہے بس میں کیا بتاؤں بہت زیادہ تکلیف ہوتے بچوں بچے ہیں زیادہ سباتے بچے تھے بڑے تھے مطلب سب ایک ہی گھر کے آٹھ افراد بس اللہ رحم کرے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے سچی تو بس یہی بولیں گے کہ بس سردی اتنی زیادہ ہے یہاں پہ بھی لیکن یہ ہے کہ سب کو جانا ہوتا ہے زہر سی بات ہے جیسے ہم ایک بیٹھے بیٹھے ہمارے ساتھ جتنا ہمارے اس میں تھا ہم لوگ چلے گئے مطلب بہر نکل گئے زہر سی بات ہے جو بھی گئے ہیں وہاں پہ سب کا دل تھا بھی لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں کہ انہیں جانا تھا نہ جاتے یہ نہ کرتے تو وہ نہ ہوتا وہ نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا یہ سب کچھ نہیں ہوتا اللہ پاک نے جو لکھا ہے ہم سب کی قسمت میں جو لکھا ہے ہمیں وہی ملنا ہے اللہ پاک بس آپ دعا کریں اپنے حق میں اور اپنے سب بھائن بھائیوں کے حق میں دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اللہ پاک بس رحم کریں میرا پروردگار بس ہم سب پہ رحم کریں رحم کریں تو یہاں پہ جی سن سیٹ ہے آپ کے سامنے سورج غروب ہونے والا ہے اور بس ہم لوگ واپسی ہے ہماری پھر سے ٹرن کیا ہم نے کہا کہ گھر چلتے ہیں کیونکہ ابھی کافی لیٹ ہو گئے تو کیوں کہ مطلب واپسی کرنی ہے تو اتنی زیادہ لیٹ ہو رہی ہے تو اچھی بات نہیں ہوتی کہ دیر تک ہم لوگ گھومیں پی رہے ہیں آپ کو پتا ہے اور دھوند کا بھی ابھی تو دھوند کا بھی جو ہے نا ویدر ہو رہا ہے دھوند ہو رہی ہے اچھکال کافی دھوند کافی مطلب تو واپسی پہ جب ہم آئے تو پھر ہم نے کہا کہ کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں تھوڑا سا کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر جہاں پہ راستے میں ہم نے تھوڑا سا آگے گئے تو وہاں سے ہم نے یہ چاول چلے لیے جہاں پہ بڑے ہی مزیکیں ملتے ہیں بہت ہی دادہ مشہور ہیں اتنے زبردست جمی سیلیڈ اس کے اوپر اور ہری مرچیں تو بہت ہی مزیک ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کی شکل سے آپ کو پتا لگا لوگ سے پتا لگ رہا ہوا کہ کتنے مزیک ہیں تو بس جی آج کی ویڈیو اتنی تھی چھوٹی سی تو پلیز جو انا ویڈیو کو لائک ضرور کریں بار بار بھول رہی ہوں تو ملتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سالہ خیال رکھیں جو دعاوں میں یاد رکھیں میں آپ تبی یاد رکھیں حافظ